کردار سامنے ہے نمازی بھی تھا ڈاڑی تھی کیوں نہیں ایسے کردار سامنے لاتے کیوں نہیں ان کی تصویریں دکھاتے یہودی نہیں تھا شیمر عیسائی نہیں تھا چونکہ کلمہ گو قتل کر رہے تھے حسین کو بہت بڑا الزام تھا اس لیے ہم کو روتے پیٹتے دیکھا تو امت پلک پڑی ہم پر انہوں ہی نے تو قتل کیا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے ارے سوچو تو سہی جناب زیادہ نے دعا کی کہ جب حسین شہید ہو جائیں گے تو روئے گا کون تو بادے کربلا ہم پیدا ہوئے ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب واقع کربلا ہوا ہم تو تھے ہی نہیں کہاں تھے ہم خزانے میں چھپے ہوئے تھے جب واقع کربلا ہوا ہم نہیں تھے تو ہم نے کیسے مارا تو سن لو کیسے زین العبدین کربلا میں تھے ان کا بیٹا پانچ برس کا محمد باقر کربلا میں تھا جب واقع ہو گیا تو زین العبدین کے بیٹوں سے سادات چلے پھر محمد باقر کی نسل بڑھی اب یہ قوم آنا شروع ہوئی پھر جعفر صادق کی اولاد جعفری سادات آئے پھر موسی قادم کی اولاد قازمی سادات آئے پھر علیہ رضا کی اولاد رزبی سادات آئے پھر محمد تقی کی اولاد تقوی آئے پھر امام علی نقی کی اولاد نقوی آئے اس طرح یہ قوم کائنات میں پھیلتی گئی کربلا کے بعد آئی اور جملہ تو سن لو پھر اس قوم کا امام امام مہدی کربلا کے دو سو سپن برس کے بعد آیا پہچان کیا ہے پہچان ہے رونا ہم نے یہ پہچان بنایا تم ہم سے زیادہ رونے لگتے تم کہتے ان کا رونا جھوٹا ہے ہم رو کے دکھائیں گے ہمارا رونا سچا ہے نہ جھوٹا نہ سچا تم رو ہی نہ پائے اور سن لو یہ جملے تاریخی ہوتے ہیں ہسی اور تھٹھا نقلی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی نقلی رونا نہیں رو سکتا رو نہیں سکتا شرم آتی ہے شمر کا نام لیتے رکھ لو نہ بچوں کا نام شمر کس نے منع کیا کیوں نہیں رکھتے کیوں نہیں مسلمان اپنے بچوں کا نام خولی رکھتے رکھ لو کیوں نہیں ہرمولا نام رکھتے اتنا زاکر نائک کہتا ہے یزید کا ذکر کرتا ہے اپنے نام میں تخلص یزید لگا لے موسیقی 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 ہاں نا ہوتی نجاستیں تو کربلا میں جمع نہیں ہو سکتے تھے حدیث رسول تھی ساری پہچان بتا دی تھی جس کی نسل خراب ہوگی وہی نبی کی اولاد کا قاتل ہوگا سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے پوری دنیا میں صرف شجرے ہمارے محفوظ ہیں کتابوں میں شجرے ہمارے محفوظ ہیں لیکن وہاں شجرے تو لکھے گئے لیکن بیج بیج میں جو زگزیگ ہوا وہ بھی درج ہے وہ بھی درج ہے وہ بھی درج ہے شمر جس کی ماں برس کی بیماری میں مبتلا تھی ماں سے وراثت میں یہ بیماری اس کو ملی تھی چپٹی ناک جیسے پہیا چل گیا ہو لمبی تو تھی مگر چپٹی ہو گئی قط تو لمبا تھا لیکن شیطانی قط تھا آنکھیں پیروزی تھی نیلی جس میں آب نہ ہو جیسے لگے روشنی نہ ہو ڈاڑی گھنی تھی پوری ڈاڑی تھی گیارہ ہجری میں پیدا ہوا تھا کربلا میں اٹھالیس سال کا تھا جب مارا گیا تو چومن یا پچپن کا تھا جب مقدار نے مارا صحابی رسول کا بیٹا تھا دعویٰ کرتا تھا بڑا نمازی ہے لیکن کاروبار کرتا تھا عورت کا عورتیں بیچتا تھا اور خود گھر کی عورتیں بھی بیچ دی تھی اپنی بہن شمرانہ کو یزید کو پیش کر دیا تھا جب یزید نے دھتکار دیا تو ابن زیاد کے پاس لاکے ڈال گیا آگے کے دو دانت باہر نکلے ہوئے تھے دیکھ کر کسی درندے کا تصور آتا تھا اس لئے چہرے پہ نقاب ڈالے رہتا تھا پورا جسم سپید داغوں سے پھلا ہوا تھا اور ہر داغ سے پیپ اور مواد رستا تھا صحابی تھا بڑی دوستی تھی عظیب سے بہت دوستی تھی ابن زیاد سے بہت دوستی تھی کربلا نہیں گیا تھا لیکن فکر میں تھا کہ منصب کیسے لے اور ایسے میں سپیسال آری جب عمر بن ساتھ کو مل گئی تو بیٹ بیٹ کے ابن زیاد سے کہتا تھا کہ یہ جو خط آ رہے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ ہر خط میں لکھ رہا ہے میں حسین سے لڑنا نہیں چاہتا یہ جنگ نہیں کرے گا یہ حسین کو قتل نہیں کرے گا مجھ کو بھیج دے تو ابن زیاد نے عمر ساتھ کی نگرانی کے لیے شمر کو بھیجا اور شمر سے یہ کہا کہ جاتے ہی عمر ساتھ سے کمانڈ لے لو جب شمر کربلا پہنچا اور اس نے کہا کہ کمانڈ میرے ہاتھ میں دے دو تو عمر ساتھ نے فوراں جنگ کا بھی گل بجبا دیا کہ یہ سنوں کے ملک رہے ہاتھ سے نکل جائے آپس میں دونوں میں لڑائیاں بھی ہوئیں چھڑپیں بھی ہوئیں اس لیے کہ شمر لشکر کی کمانڈ لینا چاہتا تھا اس لیے اس کے دماغ میں یہ خناس تھا کہ میں عمر ساتھ سے بڑا کوئی کام کروں تاکہ ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی مل جائے کر ڈالا اپنے حساب اس نے عمر ساتھ سے بڑا کام کر ڈالا تو حسین نے کہا نقاب تو ہٹا جیرے سے چہرے سے نقاب ہٹا تاکہ میں دیکھوں کس نے یہ جسارت کی ہے کہ یہ بے عدوی کی ہے کہ قرآن پہ پاؤں رکھا ہے ہٹا چہرے کی نقاب ہٹا چہرے کی نقاب موچ کے پھیگ دی تب کہا نانا نے صحیح کہا تھا کہ کتے اور سور کی شکل کا قاتل ہوگا تمہارا اب جو آپ یہ سنتے ہیں ظاہرے میں پہلے بتا چکا نمی مجلس ہے کہ مجبوری ہے میری کے بیچ میں مسائب آ جاتے اس کے بغیر مختار کے حالات پڑھے نہیں جا سکتے یہ میری مجبوری ہے جو بچے اور جوان یہ سنتے ہیں دو تین جملوں کی تشریح یہاں پہ کر رہوں حالانکہ یہ مسائب ہیں لیکن بتانا ضروری ہے ایک آپ نے نوہوں میں سنا ہوگا لفظ آتا ہے خنجر کند تھا کند ہو چھری وا محمدہ کشتہ شد ہو سائیں نوہوں میں کہتے ہیں کند کے کیا معنی ہے ایک ہے دھار دھار خنجر جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس سے پہلے دھار رکھتے ہیں خنجر پہ اس لیے کہ منع ہے کہ جب حلال کرو جانور کو تو خنجر رکے نہ خنجر رکے نہ کہ جانور کو تکلیف ہوگی زبا میں اتنا تیز خنجر ہو کہ بس چلے اور جانور زبا ہو جائے یہ حکم ہے فقہ میں یعنی چھری زنگالود نہ ہو چھری کی دھار تیڑی نہ ہو جب حسین نے کہا کہ وحشی درندے میرے نانا بتا چکے ہیں کہ وہ برس کے داغوں سے پورے جسم سے پھلا ہوگا تو ہی ہے میرا قاتل تو ہی ہے میرا قاتل نانا نے بتایا تو اس لیے کہ تم نے اپنے نانا کی حدیث سنا کر مجھے درندے سے تجبی بھی حسین میں تمہیں عذیت سے قتل کروں گا اب دوسری چیز کی تشریح کر رہا ہوں یہ خنجر ہے اور اب دوسری چیز کی کہتے ہیں کہ سینے پہ بیٹھا تھا اور گلے پہ خنجر چلانا چاہتا تھا کہ حسین نے چہرے سے نقاب ہٹوا دی جب حسین نے حدیث رسول بیان کی تو سینے سے ہٹ گیا سینے سے ہٹ گیا اور پھر وہ بے عدبی کی کہ جو بیان سے باہر ہے میں تو نہیں بیان کر سکتا ہاں بس یہ بتا سکتا ہوں حسین ابھی سیدھے لیٹے تھے اب مو کے بال ہو گئے وہی وقت تھا کہ عصر کا وقت آ گیا حسین فوراں سجدے میں جو کہے یہاں نماز عصر شروع ہوئی اور وہاں اس نے کہا حسین تم نے مجھے کتا کہا ہے ایک پتھر پر خنجر کی تیز دھار کو جاکہ خنجر کو پتھر پہ مارا تاکہ خنجر کند ہو جائے کند دھار ٹیڑی ہو گئی تھوڑا سا سبر کر لو تھوڑا سا سبر کر لو مجھے معلوم ہے کلیجہ پھٹ رہا ہوگا مجبوری تھی کہ اس منزل سے گزرنا تھا نمی مجلس ہے نا نمی مجلس کل تابوت ہے عشرے کے الویدائی مجلس ہے عزا خانہ سجا ہوا ہے کل تابوت پر آمد ہوگا اللہ بانیانِ عشرہ کو برکتیں عطا کرے سامین کے لئے بڑا اتمام کیا مولا سب کو خوش رکھیں بھا یہاں میں رکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے قرار ہو اس لئے میں یہاں پہ رکھتا ہوں مختار سے لڑائی شروع ہوئی قاتلانِ حسین کی تو چار ہزار کلش کر لے کے شمر بھی مختار سے لڑتا رہا لیکن جب مختار کا تسلط ہو گیا قبضہ ہو گیا سلطنت پہ تو یہ بھاگا اور اس کے تین ساتھی اس کے ساتھ تھے اور اب کوفے میں ٹھہرنا مشکل تھا چاہتا تھا کہ بسرے نکل جائے لیکن راستے میں مختار نے ناکوں پر اپنے آدمی اور جاسوس بٹھائے تھے کہ کوئی قاتلِ حسین بھاگ کرنا جانے پائے اس نے چھپ چھپا کر اونٹ کے رائے پہ لے کر تین ساتھیوں کے ساتھ بسرے روانہ ہوا راستے میں کلدانیاں گاؤں میں قیام ہوا رات کا قیام تھا تاکہ صبح بسرے نکل جائے گا تو ابن زیاد کے پاس پہنچ جائے گا تاکہ مختار کے ہاتھ سے دور چلا جائے گا مختار گرفتار نہ کرتے ہیں لیکن مختار جلال میں تھا اور بار بار کہتا تھا عبداللہ ابن کامل شمر نکل کیسے گیا ابو عمرہ جو کے ساتھ ہیں عبداللہ ابن کامل کے کوت والے شہر کے ساتھ مختار نے کہا جاؤ سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ تلاش کرو شمر کہاں چھپایا شمر نے اسی دہات کے ایک سیدھے سادھے دہاتی کسان کو خط دیا کہ یہ خط دمش میں پہنچا دو اور یہ خط اگر دمش نہ پہنچا سکو تو یہ دوسرا خط ہے جو مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصب ابن زبیر تک پہنچا دو تاکہ میں ان کے لشکر میں مل جاؤں اور پھر مختار کا مقابلہ کروں یعنی شمر اب راستے ڈھونٹ رہا تھا کہ میں کدھر نکل جاؤں کہاں پنا لوں اور اسی گاؤں میں چھپا تھا وہ آدمی خط لے کر چلا راستے میں عبداللہ ابن کامل سے ملاقات ہو گئی چونکہ اس کو اتنا مارا تھا شمر نے اس نے منع کیا تھا میں خط نہیں لے جاؤں گا خطرہ ہے مختار کے سپائیوں سے تو اس کو مارا شمر نے تو چونکہ وہ مار کھا چکا تھا اس لئے شمر سے نفرت کرنے لگا تھا راستے میں عبداللہ ابن کامل نے پوچھا کہاں جاتا ہے تو اس نے بتا دیا کہ شمر کا خط لے کر مصب ابن زبیر کے پاس مکے جا رہا ہوں بس وہ خط برامت کر کے کہا کہاں ہے چھپا کہ کلتانیہ گاؤں میں شمر چھپا ہے رات تھی اور وہیں جس گھر میں شمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپا تھا پورے گھر کو چاروں طرف سے عبداللہ ابن کامل کے سپائیوں نے اس گھر کو گھیل لیا اور ایک بار جو نعرہ تکبیر بلند کیا تو سب تلواریں لے کر باہر نکل آئے شمر سمجھ گیا کہ گھیل لیا گیا دو تین آدمی تو بھاگ لیے لیکن شمر تلوار لے کر مقابلے پر آ گیا اور سپر نہیں تھی تو اپنے بستر کے تکیہ کو سپر بنایا اور لڑتا جاتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ ابن کامل کے سپاہیوں نے شمر کو مجروع کر دیا مجروع ہو گیا اتنے تیر مارے کہ مجروع ہو گیا اور پھر چاروں طرف سے رسیاں پھیک کر شمر کو باندھ لیا پان لیا جب چلنے لگا عبداللہ ابن کامل کا قافلہ تو وہی اونٹ جس پر بیٹھ کر شمر آیا تھا شمر کے کپڑے اتار کر اونٹ کے پیٹ میں رسیوں سے باندھا شمر کو اونٹ کے پیٹ میں بان کر تازی آنے سے مار مار کر اونٹ کو بھگایا گیا کیوں اس لیے کہ کچھ یاد آیا جب اہلِ حرم ناکوں پہ سوار ہو چکے اور سکینہ بی بی کی باری آئی تو شمر نے سکینہ کو اونٹ پہ باندھا تھا یہ مجبوری ہے میری مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا کوفے میں شمر کو لے کر آئے مختار کو اطلاع ہوئی کہ شمر گرفتار ہو گیا تو مختار نے کہا کس طرح لائے ہو کہ اونٹ کے پیٹ میں بان کے لائے ہیں کہ اب میرے سامنے جب لانا تو اونٹ سے کھول لو اور اس کی گردن میں رسی بان کر یوں کھیشتے ہوئے لاؤ جیسے کتے کو لائے ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے اس کو کتا کہا ہے کتے کی طرح کھیشتے ہوئے لاؤ کتے کی طرح کھیشتا ہوا دار الامارہ میں پورا لشکر اس کو لایا مختار تخت پر تھے سر سے پیر تک اس کو دیکھا اور کہا تُو نے میرے آقا کو زبا کیا تُو بھول گیا تھا دنیا کی محبت میں اے یزیدیت کی سنہری زنجیر سے بنے کتے کیا تُجھے اپنا انجام نہیں معلوم تھا کہ آج تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تُجھے معلوم ہے تیروں سے تُجھے چھلنی کیا جائے گا تیر مارے جائیں گے تیری آنکھیں بھی نکالی جائیں گی تیری ناک اور کان بھی کٹے جائیں گے تُجھ کو زبا بھی کیا جائے گا تیری ہڈیاں بھی توڑی جائیں گی پھر تُجھ کو جلا کر راک کیا جائے گا اور تیری خاک کو فضا میں اڑا دیا جائے گا تیرے سر کو کٹ کے مدینے بھیجا جائے گا زین العبدین کی خدمت میں میرے امام کی خدمت میں اب تُو یاد کر کے تُو نے کیا مظالم کربلا میں کیے تھے ایک ایک ظلم اس کا بیان کیا مختار میں تُو نے یہ بھی کیا تھا تُو نے یہ بھی کیا تھا بہت سے ظلم ہیں شمر کے لیکن ایک ظلم آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جس دن سے آیا تھا اسی فکر میں تھا کسی طرح حسین کے خیموں پہ حملہ کر دے پہلا حملہ اس نے شبِ آشور خیمے کے اوپر کرنا چاہا حضرتِ عباس نے للکارہ تو بھاگا لیکن چونکہ ارادہ پہلے دن سے تھا جب حسین گھوڑے سے گر گئے اور لڑنے کی طاقت نہ رہی تو حسین کو دکھا کر بیس آدمی ساتھ لے کر کہتا ہوا چلا اب تمہارے سامنے تمہاری بہنوں کو لوٹوں گا خیمے کی طرح بڑا حملہ کیا جملہ سن لو کہ حسین کیا ہے اور کربلا کیا ہے حسین نے کہا اگر مسلمان نہیں بنتے تو نہ بنو اگر مسلمان نہیں بنتے تو نہ بنو اگر کلمہ گو نہیں بنتے تو نہ بنو میرے نانا کو نہیں مانتے تو نہ مانو ارے آزاد انسان تو بنو ان عورتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھ سے لڑو مجھے قتل کر دو نبی کی نواسیوں کو نہ لوٹو بچوں نے کیا خطا کی ہے عمر ساتھ نے آواز دی ہٹ جا خیمے کے پاس سے ہٹ جا یہ ظلم شمر کا کم نہیں ہے کہ حسین کو شہادت کے بعد خوف دلا رہا تھا کہ تمہارے سامنے زینب کو لوٹا جائے گا یہ کم نہیں ہے مسائب یہ قیامت ہے یہ قیامت وہ سب مسائب تو اس نے جو اٹھائے کہ بی بی کے موں پہ تمہچے مارے بی بی کے موں پہ تمہچے مارے کل پڑھوں گا جناب سکینہ کا حال مسائب میں کل پڑھوں گا آخری مجلس شہزادی معصوم سکینہ سے منصوب ہوتی ہے لیکن آج تقریر خاتمے پر پہنچی مختار نے حکم دیا کہ شمر کو قتل کیا جائے اس کا سر کاٹا جائے اسے عذیتیں پہنچائی جائیں اس کے آزا کاٹ کر اس کے سامنے آگ میں ڈالے جائیں ابھی مختار یہ کہتے تھے کہ محل میں ایک بیس بائیس سال کا خوبصورت جوان لمبے قط کا جوان داخل واہ اسے پیش کیا گیا عبداللہ ابن کامل نے کہا یہ بسرے سے آیا ہے اور یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ جوان آگے بڑھا اور اس نے کہا امیر ایک تمنا تھی میری میں نے منت کی تھی کہ اگر مجھے قاتل حسین ملے گا تو میں اپنے خنجر سے اسے قتل کروں گا امیر یہ اذن مجھ کو دے دے مختار نے سر سے پیر تک اس کے خوبصورت سراپا کو دیکھا اس کی جذبہ حسینیت کو دیکھا کلے شمر تیرے حوالے ہے اور یہ پورا دربار تیرا تماشا دیکھے گا کہ تو قاتل حسین کو کیسے قتل کرتا ہے ایک بار اس نے کہا امیر اس کی رسیاں کھول دی جائیں اس کو آزاد کر دیا جائے شمر کو آزاد کر دیا گیا اور وہ نوجوان آگے بڑھا کہ شمر اگر تجھ میں شجاعت ہے اور حمت ہے میرے پاس صرف ایک خنجر ہے میں نے یہ تیہ کیا تھا تلوار سے تجھے نہیں ماروں گا تیروں سے نہیں ماروں گا صرف ایک خنجر سے ماروں گا میرے پاس خنجر ہے اگر تجھے ارمان ہے تو تلوار لے لے اور میرا مقابلہ کر اور ذرا ہاتھ بڑھا شمر نے ہاتھ بڑھایا نوجوان نے شمر کا ہاتھ تھاما اور ایک بار جھٹکا دیا جیسے ہی جھٹکا دیا شمر مو کے بل گرا جیسے ہی مو کے بل گرا نوجوان نے آواز دی اب بتا میں نے تجھے پہلے بار میں مو کے بل گرایا میں تجھے اسی طرح اپنے خنجر سے ماروں گا جیسے تُو نے خنجر کی دار کو موڑ کر حسین کی ہٹیوں پہ تلوار سلائے میں نے وہی سے تقریر منسلک کر دی اس لئے تقریر میں نے وہاں پہ چھوڑ دی تھی کہ شمر نے ایک بار میں گلا تو بس خنجر پھیرا اور کٹتا ہے تیز دھار میں لیکن یہاں یہ جو قفا کی ہٹی ہوتی ہے عربی میں سے کہتے قفا کی ہٹی جس پہ گردن سیدھی رہتی ہے اس ہٹی پر شمر نے سات بار سات بار سات بار تم سلامت رہو حسین کے رونے والوں زندہ سلامت رہو زندہ سلامت رہو بہت شہادت سنی ہے تم نے لیکن دل تو تڑپتا ہوگا کہ شمر کا انجام سنو شمر کا انجام سنو شمر کا انجام سنو جب گرا دیا اس بسری جوان نے شمر کو تو میری طرف دیکھنا گھٹنے ہمیشہ ادھر کو مڑتے ہیں گھٹنے ادھر کو مڑتے ہیں ایک بار اس بسری جوان نے شمر کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے اس طرف کو مولنا شروع کی جیسے جیسے مہتا جاتا تھا ایک بار دونوں گھٹنوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پارول امارہ کی چھت سے وہ آواز ککرائی پورے دروار نے کہا نعرائے تک بھی ہڈیاں ٹوٹیں شمر کی چیخیں پلند ہوئیں اور اس کے بعد اس نے اپنے خنجر کو پتھر پہ رکھ کے گند کیا اور سات بار سے شمر کے گردن کی ہڈی کو کاٹنا شروع کیا اور ہر بار جب ضرب لگاتا تھا تو آواز آتی تھی شمر قتل ہو رہا تھا شمر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے سر کاٹا گیا سر کاٹ کے مختار کے پیروں کے پاس رکھا گیا جسم کو اسی وقت جلایا گیا اور ہوا میں خاک کو اڑایا گیا لیکن جب شمر کا سر کاٹا گیا شمر کا سر کاٹا گیا مختار نے اپنی جوتی شمر کے سر پہ رکھ کر کئی بار اپنے جوتی سے سر کو شمر کے ایسے ایسے لڑکایا ارے کیوں پتا ہے پتا ہے لو شمر مارا گیا تم کو مبارک لیکن واقعے کربلا ختم نہیں ہو سکتا تخریر کے آخری جملے جب شمر نے حسین کا سر کاٹا تو ایک بار سر کو زلفوں سے پکڑ کے ہو گئی مجلس بہت تم سلامت رہو رونے والو سلامت رہو رونے والو سلامت رہو آخری جملہ سن لو جب سر حسین کو کٹ کر شمر چلا اور زلفوں سے سر کو پکڑا تو ناشتا جاتا تھا اور عمر ساتھ کے خیمے کے طرف پڑھتا جاتا تھا میری طرف دیکھنا ایک بار شمر نے حسین کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سات بار سات بار موسیقی یو ساتھ 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 لاش سرور پکرتی تھی زینب یہ بین ہے حسین فنا ہر شہ بس یہ غم رہے گا فنا ہر شہ بس یہ غم رہے گا نبی کے لال کا ماتم رہے گا نبی کے لال کا ماتم رہے گا فنا ہر شہ بس یہ غم رہے گا فنا ہر شہ بس یہ غم رہے گا جہاں فرشے عزائے غم بچھے گا وہاں باس کا پرتم رہے گا نبی کے لال کا ماتم رہے گا نبی کے لال کا ماتم رہے گا جہاں فرشے عزائے غم بچھے گا جہاں فرشے عزائے غم بچھے گا جہاں فرشے عزائے غم بچھے گا وہاں باس کا پرتم رہے گا نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا موسیقی بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد وآلہ محمد چودہ سو تیس ہجری اشرہ جوادیہ مرکزی امام بارگاہ جعفر تیار میں دسمی تکلیر آپ حضرات سمات فرما رہے ہیں گفتگو مسلسل ہوئی کیا ہے عظمت حسین اللہ نے اس ذکر کو کتنی بلندی عطا فرمائی دنیا کے کونے کونے میں اس ذکر کو پھیلا دیا ذکر پھیلنا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ ذکر سے محبت کرنا لوگوں کو سکھا دیا تذکر دنیا میں بہت سے لوگوں کے رہ گئے ایسا نہیں کہ حسین کے علاوہ بھی ذکر نہ ہوتا ہو لوگوں کا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا لیکن غم کسی کا نہیں بنایا جاتا ہے انسان پترتی طور پہ خوشی سے محبت کرتا ہے مسررتوں کی تلاش میں رہتا ہے لیکن قدرت نے اس غم کو موجزہ بنا دیا کہ لوگ غم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ایسا غم کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دے کہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسرے سال کا انتظار شروع ہو جاتا ہے ایک ایسا غم کہ دنیا کی ہر یادیں ایک سال کے بعد آتی ہیں لیکن حسین کی یاد دس مہینے کے بعد آ جاتی ہے ایسا تو کہیں ہوتا ہی نہیں کہ قدرت نے وقفے کو اتنا مقتصر کر دیا ہے کہ آٹھ ربیل اول کے بعد دس مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے اور پھر ذکر حسین شروع ہو جاتا ہے نہیں بلکہ سال میں جب بھی موقع ملتا ہے چانے والے موقع تلاش ہی کر لیتے ہیں کسی کی محبت کی یاد میں دنیا میں اتنی عمارتیں نہیں بنی بنانے والوں نے جب بھی عمارتیں بنائیں تو اپنے اپنے اللہ کے لیے بنائیں یہودیوں نے اپنے اللہ کے لیے عیسائیوں نے اپنے اللہ کے لیے مسلمانوں نے اپنے اللہ کے لیے تمام عبادتگاہیں ایک طرف حسین کے امام بارے ایک طرف ارے جا کے تو دیکھو کہ یہودیوں کے سنگاہ سونے سے بنے ہیں واشنگٹن کا سنگاہ سب سے بڑا ہے یہودیوں کی عبادتگاہ جس میں قد آدم حضرت موسیٰ کا جو مجسمہ لگا ہے وہ سونے کا ہے اور واشنگٹن میں کسی طرف سے بھی آئیں تو دور سے اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ سونے کا مجسمہ دور سے رکھائی دیتا ہے لیکن اندر جا کے دیکھو لوگ کتنے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں جا کے دیکھو چرچ خالی پڑے ہیں ہم تو خاص طور سے گئے کرسمس میں گئے دیکھیں مجمع کتنے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں کرسمس کی خوشیاں سڑکوں پہ تو تھیں لیکن عبادت گاؤں میں لوگ نہیں تھے مسجدیں تو لوگ بنا لیتے ہیں لیکن محلوں میں نمازی ڈھونٹے پھرتے ہیں آئیے گا نماز پڑھنے آئیے گا امام بھڑا کسی کو بلاتا نہیں ہے کتنی دیر دل لگتا ہے نماز ہوئی اور سفیں درہم برہم ہو گئی اپنے اپنے گھر گئے لوگ ہاں جنہیں ذرا تھوڑی بہت غیبت کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں امام بھڑا غیبتوں سے پاک ہے امام بھڑا حسد سے پاک ہے امام بھڑے کے ادارے ہوتے ہیں خدام ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں ہر آنے والا امام بھڑے کو اپنا گھر سمجھتا ہے کس طرح اللہ نے دلوں میں حسین کی محبت ڈال دی کبھی حسینیت کی محبت کی تبلیغ نہیں ہوئی محبت کرنے والوں نے خودی محبت کی اور یہ قید اللہ نے نہیں لگائی کہ جو لا الہ کہے گا وہی حسین سے محبت کرے کسی بھی خطے میں کسی بھی جزیرے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں کسی بھی قریے میں کسی بھی گاہوں میں خشکی ہو یا تری کہیں بھی محبت حسین کی پیدا ہو گئی تو اس کی قیمت نہیں ہے نہ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے تم نے محبت کیسے کی تم تک حسین کی محبت کیسے پہنچی اس لیے کہ وعدہ اس کا ہے وعدہ اس کا ہے کام حسین نے اس کا کیا ہے زمانت اللہ نے لی ہے کہ قیامت تک تمہاری محبت کو ہم پھیلاتے رہیں گے دنیا میں تقسیم ہوتی رہے گی چانے والے آتے رہیں گے ہر خطے میں ذکر ہوگا ذکر سے محبت ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے کافر ہے کس ملکہ ہے امریکہ کا ہے یورپ کا ہے ایشیا کے کسی ملکہ ہے کہیں بھی یہ محبت دل میں گھر بنا سکتی ہے بس ضروری یہ ہے کہ نسل پاکیزہ ہو حرام زیادہ نہ ہو دل میں گھر بنا سکتی ہے دل میں گھر بنا سکتی ہے اور یہ محبتیں یہ محبتیں آشور کے دن سے شروع ہو گئی تھیں حسین کی عزداری آشور کے دن شروع ہو گئی تھیں ایک عزداری حسین کی وہ تھی جو عالم نور میں شروع ہوئی تھی آدم سے شروع ہوئی عیسیٰ پہ تمام ہوئی پھر ایک اور دور عزداری کا شروع ہوا عیسیٰ کے بعد محمد تک آیا پھر محمد سرکار دو عالم سے شروع ہو کر حسین کی عزداری گربلا تک آئی پھر تیسرا دور عزداری کا آشور سے شروع ہوا تو وہ دور اب تک نہیں ختم ہوا اور اس میں سبھی شریک تھے سبھی شریک تھے یعنی اس وقت بھی یہ تیہ نہیں تھا کہ کون شریک محبت حسین ہو جائے گا عالم نور جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی جب اللہ نے روحوں سے وعدے لئے تھے تو ذکرِ عزداری حسین ہو چکا تھا جن روحوں نے وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم غمِ حسین منائیں گے وہی منا سکتا ہے جنہوں نے فرار کیا تھا وہ آج بھی فرار کیے ہوئے ہیں آدم نے عزداری منائی حسین کی روئے نہ روتے تو کیسے پھر اللہ دوبارہ محبوب بنا لیتا نامِ حسین پہ روئے نو کی کشتی چلی تو ذکرِ حسین سے چلی کشتی پہ مجلس تھی ذکرِ حسین تھا ابراہیم نے خانے خدا بنایا تو غمِ حسین مناتے ہوئے آگ سے آنسو بہاتے ہوئے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا جب دیواروں نے سنا کہ میرا میمار غمِ حسین منا رہا تھا تو اس گھر نے کالی چادر اوڑ کے قیامہ تک کے لیے غفر باپ بیٹے کو زبا کر رہا تھا تو اللہ ابراہیم کو بتا رہا تھا بیٹا بج گیا اب سنو غمِ حسین کیا ہے حاجرہ نے سنا تو تڑپ تڑپ کر جان دے دی گھر میں بھی غم ہوا منا بھی غم ہوا عرفات میں غمِ حسین ہوا مشر الحرام میں غمِ حسین ہوا حج یادگارِ غمِ حسین بن گیا اس لیے کہ اللہ نے اپنے گھر کو حسین کا امام باڑا بنا لیا کالا غلام بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم جب ازا خانہ سجاتے ہیں گھبرا نہ جائیے گا جملوں سے تسلسل قائم رہے ذہنوں میں ہم جب امام باڑا سجاتے ہیں تو کال ہی رنگ سے تو غلاف ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے چادر ہوتی ہے وہی کالی چادر اللہ نے کعبے پہ ڈال کے اس کو ازا خانہ بنایا بس ایک فرق ہے کہ ہم اپنے امام باڑے میں ہاتھ کا نشان پنجا لگاتے ہیں اللہ نے کعبے میں پیروں کا نشان رکھ لی ہاتھ ہمارے پاس ہے پیر کعبے میں ہے پیر کعبے میں ہے ہاتھ ہمارے پاس ہاتھ ہمارے پاس پیر کعبے میں ہے پیر کعبے میں ہے ارے بڑے خوش قدمت ہو چونکہ ماتمدار ہو تو تمہارے حصے میں ہاتھ آئے ورنہ دنیا میں کہیں جاؤ ہر جگہ پیروں کا نشان ملتا ہے ہاتھ کا نشان سے ہمارے پاس سب کے پاس پیروں کے نشان قدم شریف قدم شریف قدم گاہ رسول قدم گاہ علی سب کے حصے میں پیر آئے کہ قدموں سے لکھتے رہو ہاتھ ہمیں مل گئے ماتم کرنے کے لئے تنہائی میں تنہائی میں باتیں کرتا تھا اللہ موسیٰ سے تو موضوع تو سب ختم ہو جاتے تھے احکام کتنی دیر کے ہو گئے احکامات اب باتیں ہوتی تھیں کربلا کی وہ سناتا تھا موسیٰ سنتے تھے کوہِ تور پہ یہ عزاداری ہوئی اور ہر مجلس میں یہ ذمہ داری اللہ نے لی کہ جب تک زاکر پیدا نہ ہوں حسین کے مہیں زاکری کرتا رہوں گا حسین کا پہلا زاکر اللہ ہے اسی لئے تو اس نے اپنا نام زاکر رکھا اللہ کا نام زاکر ہے زاکر نام ذکر حسین کرتا تھا آدم کو مجلس سنائی نوح کو سنائی ابراہیم کو سنائی اسماعیل کو سنائی اسماعیل نے بھیڑیں پالی تھی فرات پہ لے جاتے تھے ایک دن بھیڑوں نے پانی نہ پیا یہ قصہ انجیل میں لکھا ہے پڑھ لو اور جب پانی نہ پیا تو کہا اللہ آج بھیڑیں پانی نہیں پیتی کفرات پہ کھڑے ہونا آج آشور ہے لو مجلس شروع ہو گئے پڑھنے والا وہ تھا کوہے تور پہ مجلس اس نے پڑھی موسیٰ نے سنی دانیال کو مجلس اس نے سنائی تخت سلیمان پہ فضا میں ماتم ہوا مجلس پڑھنے والا وہ تھا سننے والا دربار سلیمان تھا دعود نے مجلس سنی اللہ نے مجلس پڑھی ذکر وہ کرتا رہا حضرت عیسیٰ کربلا تک پہچے کہ اس زمین کی میں زیارت کروں تو شیر نے راستہ روکا کہ زیارت زیارت کیجئے یہی ہے زمین کربلا لیکن جانے نہیں دیں گے آپ کو جب تک آپ حسین کے قاتل یزید پہ لانت نہیں کریں گے یہ قصہ بھی یہ واقعہ بھی ناسق تواریخ میں لکھا ہے تو اب غم حسین کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے دور میں یزید پہ لانت بھی شروع ہو گئی سب سے پہلے عیسیٰ نے لانت کی یزید پہ تو اب ظاہر ہے کہ عیسائیوں کو لانت کے معنی معلوم ہو گئے تھے جب اللہ نے کہا لانت اللہ علالکازبین تو عیسائیوں نے کہا چلو لانت کے معنی ہمیں معلوم ہے سن لو عیسائی چلے گئے لانت نہیں لی لیکن وہ کتنے ٹھیٹ لوگ ہیں جو لانت لیے جا رہے ہیں کتنے ٹھیٹ ہیں جو لانت لے رہے ہیں انہیں معلوم ہے یزید پہ لانت ہوئی ہے یزید کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں لانت لینے تو کچھ لوگوں کو سلواتوں میں مزا آتا ہے کچھ لوگوں کو لانتوں میں مزا آتا ہے سرکارِ دو عالم نے مجلس کی جبریل نے مجلس پڑھی اللہ نے مجلس سنائی تو سرکارِ دو عالم نے کہا کہ ابھی تک تو ذاکری کر رہا تھا جبریل مجلس پڑھ رہے تھے اس دے کہ میں بھی حسین کی مجلس پڑھوں تو بی بیوں کو جمع کیا بی بیوں کو جمع کیا اور تمام بی بیوں کو حسین کی مجلس سنائی مسائب سنائے فضائل تو روز سناتے تھے جملہ ذرا سا بجل جائے گا ظاہرِ ذہین مجمع ہے نو دن مجلس کو اس طرح سنا کہ شاداب دل و دماغ سامنے آگئے کھلے ہوئے گلاب اور یہ تک چمن ہے جس میں پھول کھلتے ہیں خضا نہیں آتی تو جنابِ علی فضائلِ حسین روز دکھاتے تھے مسائب سنائے کاندھے پہ آئے یہ فضیلت ہے کشت پہ آئے یہ فضیلت ہے سب دیکھتے تھے فضیلتیں ہم تو سنتے ہیں ہم تو سنتے ہیں حساب اور انسار رسول اللہ کے آگ سے فضیلتیں دیکھتے تھے روز آپ تو گھبرا جاتے ہو دو مہینے دنیا حیران ہو جاتی کب تک روئیں گے پیٹیں گے ذکر کریں گے رسول اللہ کی امت سے جا کے پوچھو جو مدینے میں رہتی ہے صبح شام دو پہر ارے مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے وہاں بھی بی بیوں کے گھر میں ہے تو بیٹی کے گھر میں ہے تو ہر وہ ذکر حسین ہر وہ ذکر حسین ہر وہ ذکر حسین مسجد نبوی کا ممبر اور اس پہ ذکر حسین پہ ذکر حسین تو ذرا آپ یہ تو دیکھئے کہ حسین نے دیکھا کہ میرا ذکر ممبر سے ہو رہا ہے اللہ حرص سے کر رہا ہے جبریل صدرہ سے کر رہے ہیں نانا میرے ممبر مسجد نبوی سے کر رہے ہیں تو حسین نے بھی سوچا میں اگر اپنا ذکر کروں تو کونسا ممبر بناوں سوچتے سوچتے حسین نے ممبر کا انتخاب کیا پشت نبی کو ممبر بنایا ممبر بنایا سفین کی لڑائی سے علی واپس ہوئے تو کربلا کی زمین پہ ٹھہرے پورے لشکر کو علی نے ذکر حسین سنایا اب علی ذاکر بنے علی کے بعد حسن مشتبہ ذاکر بنے اور ذکر حسین سنایا پھر ایک سٹھ حجدی تک حسین نے خود اپنا ذکر سنایا ذکر بڑھا تو حسین نے آشور کے دن ایک دن میں بتایا کہ ابھی تک دنیا ذکر حسین سن رہی تھی لیکن دیکھو حسین اس ذکر میں اضافہ کرتا ہے اب ذکر حبیب بھی ہوگا ذکر زہر بھی ہوگا ذکر عابض بھی ہوگا ذکر شبیب بھی ہوگا ذکر حر بھی ہوگا ذکر عون محمد بھی ہوگا ذکر قاسم بھی ہوگا ذکر علی اکبر بھی ہوگا ذکر عباس بھی ہوگا اور ذکر علی اصغر بھی ہوگا سو گئے شامع آشور کو حسین یہ کہتے کہتے یہ ذکر سلامت اب سید سجاد ذکر کو تم پڑھا دینا زینب کا ذکر تم کرنا اب تو شام غریبہ سے قید خانے تک ذکر زینب بھی غم حسین میں شریک ہو گیا پھر تو عزاداری کو زینب نے چار چان لگا دیئے قید سے نکلیں تو مجلس کرتی ہوئی اسی قاتل کے دارالحکومت میں سپے عذاب بچھوا کے یزیدیوں کو ماتم کروا کے حسینی بنا کے دمش سے نکلیں اب جملہ سن لو زینب اتنی طاقت رکھتی ہیں اپنے نانا اور بابا کی طرف سے خدای طاقت کہ وہ یزید کے سامنے اس کے یزیدیوں کو کنورڈ کر کے غم حسین انہی سے منوا سکتی ہیں آج کے یزیدی کیا بیشتے ہیں وہ لاکھ بچتے پھریں کہ یہ غم ہم نہیں منائیں گے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کے گھر میں یہ غم پہنچ چکا ہوتا ہے لیاقت علی خان وزیر آزم پاکستان شیعہ نہیں تھے سننی تھے جب وزیر آزم بنے تو ماں ان کی زندہ تھی دان اقبار نے انٹرویو میں پوچھا بچپن کی کچھ باتیں بتائیے تو مانے کا بس اتنا یاد ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے سے یہ مزفر نگر سائٹ کی بات ہے اسی طرف رہتے تھے لیاقت علی خان وہیں پیدا ہوئے تھے میرٹ اور مزفر نگر کے بیچ میں کہیں سمجھے نا بستیاں کونسی ہیں یہ تو کہتی ہیں ہمارے گھر کے سامنے سے عالم گزرتے تھے تازیہ گزرتے تھے تو ان جلوسوں کو دیکھ کر جب یہ تین چار سال کا تھا تو کہیں سے لکڑیاں لاتا تھا اس میں کپڑوں کی پٹیاں بان کے دن بھر یہ یا حسین یا حسین کر کے جلوس نکالا کرتا تھا بچپن میں اس کی عادت تھی کتاب کا نام ہے شہرہ پاکستان پاکستان پہ سید محمد حادی ڈاکٹر سید محمد حادی نے پہلی کتاب دکھی پاکستان کے بارے میں شہرہ پاکستان اسی کتاب میں ان کی ماں کا انٹرویو وہ ڈانوالا چھپا ہے پڑھ لو کہ بچپن سے یہ عجداری کرتا تھا تازیہ بناتا تھا اٹھاتا تھا خود ہی اپنے ہاتھ سے کاغذ کے تازیہ بناتا تھا نہیں سمجھے کیا جملہ کہا تھا لاکھ پرہیز کر لوگم حسین سے گھر میں بچہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ سچائی کی طرف آتا ہے تو جب سے پتا چلا ان مولویوں کو کہ عجداری دیکھ کر بچہ عجداری شروع کر دیتا ہے تو اس دن سے پتبہ دے دیا تازیہ دیکھنے سے نکہ ٹوٹ جاتا ہے آئے تو تمہارا ٹوٹے گا بچے کا نکہ کہاں ہوا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنا بمبئی میں گھر پہ علم لگا تھا ان کے دیکھئے چونکہ بانی تھے پنجے تو ہمارے بھی ہیں یہ لگے ہیں ممبر پر یہ پنجے لگے چونکہ وہ ایک ملک کے بانی تھے تو قائد آزم کی ہر چیز گورنمنٹ نے لے لی کرسی ان کی چھڑی ان کی بستر ان کا سب میوزیم میں پہنچ گیا گورنمنٹ کے قبضے میں ہے تو گھر میں امام بارا بھی تھا دو بڑے بڑے پنجے بھی تھے نادے علی کا بورڈ بھی تھا بازو کے تاویز بھی تھے گلے کا یا علی لاکٹ بھی تھا گلے میں یا حسین کا لاکٹ بھی تھا پٹکے بھی تھے فرہرہ بھی تھا وہ رومال تھے جس پہ پنجتن کے نام لکھے تھے آٹھ نو رم کو جو مجلس کرتے تھے تو رومال کے کونوں پہ پنجتن کے نام اس پہ لڈو رکھ کے تبرک دیا جاتا تھا جب پہلا جھنڈا پاکستان کا بنا تو اس پہ پنجتن کے نام لکھے تھے دشمنوں نے نکال دیئے نکال دیئے تو نکال دیئے لے جا کے وہ پنجے پٹکے نیوزیم میں رکھ دیئے لیاقت نیشنل میوزیم پنجھے رکھیں جا کے دیکھو شوکیز میں رکھیں چلو اسی بہانے پنجھے روڈ امام بارہ تو بنا وہاں بھی پنجے رکھیں ہیں اگر یہ پنجے اور پٹکے بیدت ہیں تو پورا میوزیم بیدت ہے دکھے ہوئے ہیں وہاں سجے ہوئے شوکیز میں کسی بھی بھی جا کے دیکھ آئی ہے تصویریں اس کی کتابوں میں موجود ہیں انگریزوں نے چھاپی ہیں پنجوں کی تصویریں پنجے بہت خوبصورت ہیں ظاہر ہے قائد اعظم کا ذوق تھا بمبئی کے پنجے ہیں وہ بہت خوبصورت خوبصورت لیکن مجھے اس کے ڈیزائن سے لگتا ہے کہ لکنوں سے بنوائے تھے انہوں نے اس لئے کہ لکنوں بہت جاتے تھے راجہ صاحب محمود آباد کی اسٹیٹ کے چونکہ وکیل تھے اور راجہ صاحب محمود آباد کا امام بارہ بہت بڑا تھا تو وہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے بھی دو پنجے راجہ صاحب سے کہیں ہوں گے ہمیں بھی بنوا دیجے لکنوں میں پنجے بنتے تھے مہیں سے بنوا کے لائے ہوں گے گھر میں ازداری ہوتی تھی امام بارہ تھا قائد اعظم چلے گئے دنیا سے تو ان کی بہن فاطمہ جنہ وہ امام بارہ سجاتی تھی جنہ ہاؤس میں امام بارہ سجتا تھا تو پھر تو بوچھو کہ بانی پاکستان کے گھر میں امام بارہ تھا کی نہیں اور ازداری وہ کرتے تھے کہ نہیں اور اس کے بعد تو جتنے بھی لوگ آئے سب مجلس میں آتے تھے جتنے بزارہ آئے وزیر اعظم آئے سب مجلسوں میں حالی دیتے تھے سوروردی بھی اسکندر وزہ سدر پاکستان ایرانیان میں ماتم کرتے تھے زور زور کوٹ اتار کے دونوں ہاتھ سے ایرانیان میں راہ ساڑھے بارہ بجے روز ماتم کرنے سدر پاکستان آتے تھے اب یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ جو بھی پاکستان میں حکمرہ آ رہا ہے بانی سے لے کے یہاں تک سب حسین حسین کرتے ہیں تو انہوں نے ادھر ادھر کہیں ڈھوننا شروع کیا ایک آدھ یزیدی کہیں مل جائیں تو انہوں نے ڈھوننا انہوں نے کہا ہاں جناب ایک آدھ یزیدی مل گئے تو ان کو بنایے انہوں نے بنا دیا یزیدی کو تاکہ یہ حسین حسین نہ کرتے عجیب اتفاق ہے کہ وہ بنے تو پہلی مہرم کو ہی اسلام آباد میں پہلے ہی سال حسینیہ کانفرنس ہو گئی اس کی کردی صدارت جب صدارت کی تو پرسیڈنٹ آپ پاکستان بیٹھے تھے کتنی دیر میں ناصل جہاں آ گئے سلام پڑھنے ان کو آواز تو پسند تھی ہی ریڈیو پہ سنکے دعوت دے دی ہمارے گھر آئیے گھر آئے تو ظاہر مہرم تو تھا نہیں لیکن جب وہ آئے کہنے کے ذرا سلام آ کے سنا دیجئے تو انہوں نے کہا مہرم تو یہ ہے نہیں کہنے مجھے تو پسند آپ سنائی تو ہر شب جمعہ زیاؤلحق اپنے خاص کمرے میں ناصر جہاں کو بلا کے سلام آکر ہر اپنے سنا کرتے تھے اور ناصر جہاں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ جہاں زیاؤلحق بیٹھتے اندر کے کمرے میں وہاں دیوار پہ نادے علی لگی ہے اور وہیں بیٹھ کے میں انہیں روز سلام آکر سناتا ہوں جب چائنہ کا دورہ کیا تو جہاں سے اپنے ساتھنا سے جہاں کو لے گئے اور پاس والی سیکھ پہ بٹھایا اور کا راستے بر مجھے گھبرائے گی دینب اور آخری سلام سناتے ہوئے چائنہ تک چلئے ڈھونڈا تھا یزیدی وہ بھی حسینی بن کے ہی بارا اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ قریب سے نہ گزر جائے اب کیسے بچا بچا کے ذرداری کو رکھا ہوئے مجلس میں نہ جانے پائیں یوم حسین کی صدارت نہ کرنے پائیں ارے وہ پیدائشی شیعہ ہے اس کے باپ دادا شیعہ تھے وہ پورے سبا دو مینے کالے کپڑے پہنے رہا تو اس کو چارے سنی بنا کے دکھائیں ہر جگہ ہاتھ بان کے ہمارے ہاتھ کھول کے اور ہاتھ بان سے حسینی نہیں ہوتا حسینی تو اس سے ہوتا ہے جو یزید پہ لانت کرے اور حسین کا ماں کم کرے ہم نے کبھی یہ تقاضہ نہیں کیا کہ کوئی دنیا میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھے ہمارا ایک ہی تقاضہ ہے حسین حسین کرو یزید پہ لانت کرو بس نماز چاہے جیسے پڑھو گوزہ چاہے دوپہر کو پھولو یا رات کو پھولو ارے حج میں تواف النساء کرو یا نہ کرو زکاة کس کو دیکھ نہیں دیکھ کٹوائی نہیں کٹوائی شیعہ بن کے بچائی یا دے دی ہمیر سے مصطب نہیں حسین حسین کرو جوزہ 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 انجمنے محافظ اعضاء اسام نے زینبیہ امام بارگاہ آئیں آئیں زیدی زیدیا زیدیا امام بارگاہ تو کل انشاءاللہ ساتھ پروری بروزہ ہفتہ دس بجے غلط لکھا ہے دس بجے غلط لکھا ہے دیر میں آؤں گا جامعہ ستین کہ عشرے کی کل پہلی مجلس ہے وہ ختم کر کے پھر آؤں گا اب وہ جتنے بھی بجے ہوں کل کی مجلس جو یہاں جا پھر تیار میں ہو اس کے بعد پھر ایک اور دوسری مجلس امام بارگاہ باب الحوایت میں ہے اس کے بعد تو کل دو مجلس ہیں آپ یہاں سن لیں گے جانے عشرے کی بارہ ہو جائیں گی حالانکہ دس پہ یہ تو آپ لوگوں کا کمال ہے میں کیا دوں کہ دس کو آپ بارہ کر دیتی ہیں پھر کہ آپ بارہ کے ماننے والے ہیں آپ عشرے مبشرہ کو نہیں مانتے بلکہ آپ بارہ کر دیں تو جنابِ آلی ازاداری راہ بناتی ہے اور وہ یہ نہیں پوچھتی تم کس پہ کھا کے ہو کس مذہب کے ہو بس دل میں گھر بنایا اس نے یہ نہیں پوچھا شجدہ تو پوچھ لیتی ہے کہ شریف خاندان کیوں کمینوں کے یہاں ازاداری نہیں جو شریفوں کے گھر جاتی ہے پھر محبت دل میں پیدا کرتی ہے میوارام ہندو تھا ہندو تھا اور وزیر تھا باشاہِ آسف و دولہ کا امام بارہ بنوایا ازاداری کی بوڑا ہوا کہ نہ آپ کربلا میں رہے ہیں کربلا میں جا کے رہنے لگا ایک دل کربلا ہے مولا میں بنوا لیا ایراب میں کہ اب یہیں پوری زندگی گزاریں سمجھ گئے آپ اب وہاں جنابِ آلی جب پہنچا کربلا تو اس نے تو یہ پیر جو تھے ایسے کر کے بنوا لی رسی سے دونوں اور گھٹنے کے بل چلتا تھا جب تک زندہ رہاں پیر کربلا کی زمین پہ نہیں رکھتے کہ میں ہندو ہوں اور کربلا کی زمین پہ فاطمہ کا لہو ہے میرے پیر اگر کھیں پڑ گئے تو گھٹنوں پھینے اور جب مرا اللہ تو اس کے رشتے دار پہنچے کہ اس کو جلائیں گے اچھا کھا سا جھگڑا ہوا کہ ہندو ہے تو جلائیں گے لیکن جب جلایا تو سینہ نہیں جلا چہرہ نہیں جلا اب ان کیا تو راک بنانا ضروری تو علماء نے کیا کیا تم نے ارے یہ ماتم کرتا تھا سینہ جلے گا نہیں تو ایک ہندو کے سینے نے بتا دیا کہ ماتم دار آگ سے نہیں جلتا جو آنکھیں روتی ہیں وہ چلتا نہیں آگ اس کے قریب نہیں آتی اب چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو وانشور کے دن سے یہودیوں نے ازاداری شروع گردی جو صحیح النصب تھے یزید کے لشکر میں بھی ایک یہودی تھا وہ مرحم لگاتا تھا گھوڑوں کے زخموں میں علاج کرتا تھا زخمی یزید لوگوں نے کہا بھئی کوئی بھی قریب جانے کو تیار نہیں ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے سب کہہ رہے ہیں ہم کلمہ گو ہیں کلمہ گو ہیں یہ نہیں جانتا حسین وہ چلا گیا واقعی نہیں جانتا تھا وہ جانے کہاں سے آیا تھا یہودی بستی سے ملازمت چلا گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ تُو کون ہے تیرے جوان بیٹے کو مارا تُو نے سبر کیا تیرے جوان بھائی کو مارا تُو نے سبر کیا تیرے چھوٹے سے بچے کو مارا تُو نے سبر کیا تجھے باستہ ہے ان قتل ہو جانے والوں کا نام تو بتا تُو ہے کون کہاں کا رہنے والا جواب نہ ملا آخر میں پریشان ہو گیا تو اس نے کہا اچھا یہ جو خیمے پر کھڑی ہوئی ایک بی بی چلا رہی ہے حسین حسین تجھے اس کا باستہ بتا تُو کون ہے تو آواز آئی حسین حسین محمد کا نباس حسین تلوار پھیک آج سے تلوار پھین روتا ہوا کربلا سے جو چلا تو اپنے قوم تک غم لے گیا اپنے قبیل تک آگ کبوتر اڑ کے یہودی کے باگ میں پہنچا تو یہودن بیماری سے شفا پہ گئے سب مسلمان ہو گئے اب حسین کا غم پیغام پہنچا کے تبلیغ کرتا ہے حسین اسے مسلمان بنائیں گے وہی سچا مسلمان ہے ورنہ پیسے سے دولت سے تو بہت سے مسلمان بن چکے اور ان کو دیکھ لیا اگر حسین ہی ہے تو مسلمان ہے اگر حسین ہی نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے عیسائیوں نے غم حسین کو سمجھا اور قبول کیا قبول کیا انگریزوں کا دور تھا اور اس وقت انگریز یہاں رہ رہ تھے کلکتے میں بمبئی میں تو اردو زبان اور انگریزی آپس میں مل رہے تھے تو ملکہ ویپٹوریا نے ایک بہت بڑے سکالر جانسن سے کہا کہ تم جا کے جو نئی لغت اندستان میں بنی ہے اس کی ایک تیریز بنا کے لاؤ کہ وہ انگریز جو ہمارے مل سے گئے ہیں وہ اردو کے لغ بولنے لگی ہیں تو نئی زبان بن رہے وہ آیا کلکتے میں رکھا اس لئے کہ اس وقت پورٹوریا کالیج اور کمپنی کا مرکز کلکتہ بنگار تھا ہوتل میں تھہرا کئی دن تھہرا رہا ایک دن جو اپنے بالکنی پہ کھڑا ہوا تو دیکھا اس نے کہ بہت سے لڑکے بیس بیس سال بائیس سال کے سینے پہ ہاتھ مار دی ہوئے جا رہے ہیں تو اس نے پوچھا ہوتل والوں سے یہ کیا ہے تو ہوتل والوں نے بتایا کہ یہ 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 آشور کا دن جو ہوتا ہے اس اراد میں شب آشور کہلاتی ہے اور یہ تازی علم تابوت یہاں اٹھتے ہیں تو کہ یہ تو ہمارے ملک لندن کے لڑکے ہیں کہ یہاں جو بھی رہتا ہے وہ حسینی ہو جاتا ہے پورا ہندوستان اس غم کو مناتا ہے ہندوستان مسلمان نہیں ہیں ہندو بھی انسائی بھی یہودی بھی پارسی بھی ہیں چینیز بھی ہیں لیکن پورے سواد و مہین ہر قوم غم حسین میں شریف ہوتی ہے یہ پاکستان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے کبھی ہندوستان میں بھی سنا کہ کسی امام بارے میں بم پھیک دیا کسی جلوس حسینی میں بم پھیک دیا یہ تو مسلم ملک ہے رہتا ہے کبھی ڈیرہ غازی خان میں جلوس پھیک دیا کبھی ہنگو میں کبھی پیش آور میں اتنے افسوس کی بات ہے کہ ماتم دار ماتم کریں اور وہاں بم پھیک دیا جائے اتنے لوگ مر جائیں اور آپ ان کو اپنے گا لگ جان با حق ہو گئے وہ جو جو پاکستانی فوج جن کو مار رہی ہے وانہ میں ان کے لئے لکھتے ہیں شہید ہو گئے تو پاکستانی یزیدی فوج ہے جو پاکستانی فوج پاکستانی آرمی کے ہاتھ مرے جہنم نے گئے ہماری آرمی کو کیوں بدنام کر رہے ہیں اگبار پاک و پاکیزہ ہماری فوج ہے پاکستانی جو ان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ جہنمی ہے شہید کیسے ہوگا تو یہاں بھی ترکیق چلا رہے وہ بھی رضی اللہ تعالی اور کیانی بھی یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اور جا ہمارے مرد ہیں تو جہاں شہید یہ جنگ کی ادائیں جنگ اغبار کی ادائیں تو ہمیں ہمیں اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آنکھ تپانا چاہتے ہیں تپانے سے کام رکھتا نہیں کام اور بڑھتا ہے اور خدرت اپنی دلیلیں قائم کرتے ہیں جب بھی شیعوں کے خلاف پاکستان میں کوئی کام ہوگا تو کان کھول کے ساری قوم سارے فرقے اور حکومت امریکہ تک سب سن لیں کہ ہم نے کبھی کسی ملک سے مدد نہیں مانگی نہ یہ اپیل کی دیکھئے ہر ملک اپیلیں کرتا ہے ہمارے لئے خون دیجئے ہمارے لئے یہ کیجئے ہمارے لئے فنڈ قائم کیجئے رٹ کے راست یہ کرے فلانا وہ کرے ہم بھی مارے جاتے ہیں ہم کو بھی پریشان کیا جاتا ہے ہم کسی سے نہ بھیگ مانگتے ہیں نہ چندہ نہ فنڈ نہ خون اس لیے کہ جو فقیر ہیں ان کا امام نہیں آئے ہمارا امام ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلان واقعہ ہوا ہے اب امام بتائیں کہ کیا ہوگا چند حفظیں نہیں گزرتے کہ امام بتا دیتے ہیں مگر تیس مارو گے تو امریکہ تیس ہزار مار کے رہے گا ارے امریکہ نسلیں ختم کیے دے رہا ہے اب تو ہوس میں آ جاؤ یہودی مار نے بیٹھا ہے عیسائی مار نے بیٹھا ہے انڈیا مقدمہ لیے بیٹھا ہے کہ اگر جواب نہیں ملا تو بمبئی کا بدلہ لیں گے سوچو کیا بخت آنے والا ہمارے پیشے کیوں پڑے ہیں اپنے معاملات دیکھو اپنے معاملات ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ ہمت عفضائی کی جاتی ہے بمبار کرنے والوں کو یہ جو بم پھیکتے ہیں یہ ریموٹ سے جو بم چلاتے ہیں کبھی نہیں بولتی جماعت اسلامی کبھی نہیں بولتے قاضی حسین عحمد کبھی نہیں بولتے فضل الرحمان بڑے لادلے ہیں ان کے یہ سب وہ دن دور نہیں کہ جب یہ بم پلتیں گے سب کے اوپر ہمارے امام زمانہ ہمیں خبر ہے کہ پلٹ جاتی ہیں چالیں اس لئے اپنے آپ کو محفوظ کرو ان سے اپیل حملے نہ کرو نقصان ہوگا اس لئے کہ اللہ دنیا میں کسی کا انتقام نہیں لیتا سوا حسینیوں پر جو مسئیبت آتی ہے صرف اس کا انتقام لیتا جیسے کہو ثابت کر دیں جس طرح کہو ثابت کر دیں تو وہ انگریز اتر کے نیچے آیا اس نے دیکھا لڑکے ماتم کر رہے ہیں تو اس نے کہ یہ کہتے کیا ہیں کیا کہ رہے ہیں یہ کیا جملہ کہتے ہیں یہ تو اس نے قریب جا کے دیکھا تو اس کے کان میں آواز جو آ رہی تھی اس نے اپنی ڈائیری میں نوٹ چلی کہا وہ لفظ لکھنے آیا تھا لغت بنانے آیا تھا فرہنگ بنانے آیا تھا دیکشنری بنانے آیا اور کہا اس نے کہا یہ دو لفظ اور بڑھا لیں گے جو یہ انگریز لڑکے بول لیں لڑکے ہیں سب انگلینڈ کے اور یہ ماتم کر رہے ہیں ہلم نکال لیں تازیہ نکال تو اس نے غور سے سنا تو کہتے اس کو جو آواز محسوس ہو اس نے جو سمجھا تو اس نے سمجھا یہ کہہ رہے ہیں ہاپسن جاپسن ہاپسن جاپسن ہاپسن جاپسن تو اس نے لکھا تو اس نے لوگوں کہ یہ ہاپسن جاپسن کیا ہے تو انہوں نے کہ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہاپسن جاپسن یہ کہہ رہے ہیں ہاپسن حسین 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 تو اس نے بریکٹ میں بڑھا لیا اب اس نے اپنے لگ جو سونے تھے وہ نہیں مٹھائے اس نے ہاپسن کیا آگے لکھا حسین حسین جاپسن حسین ساؤن ساؤن کیونکہ اس کے تلفز میں فرق نیا نیا آیا تھا انگریز تھا تو اب جب لگت تیار ہوئی تو واپس جات اس نے لگت پیش کی گورمن کو تو اس پہ بڑا بڑا لکھا تھا لگت کا نام حسین نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا حسین حسین تو وہاں گورمن نے پوچھا تم نے اس کتاب اور میں نے لفظ حسین پر ریسرچ کی ہر ملک میں جا پھر وہ چلا اب جو چلا یہاں سے جرمنی گیا مالین گیا فرانس گیا اکلی گیا تمام ملکوں میں جا کہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم حسین کو جانتے ہو تو اس میں لکھا ہے حسین میں کہ بھئی کس ملک میں حسین کس کس طرح کہا جاتا ہے اور ڈچ زبان میں حسین کا کیا مقام ہے اور پرنس زبان میں حسین کا کیا مقام ہے اور جرمن زبان میں حسین کو کیا عزمت ہے اور انگریزی میں اور یا یا دنیا کی ساری ایشین ہسین کہا کہا پہنچ گئے کیا یہودی کیا عیسائی کیا ہندو ارے چھوڑیے کیا امیر کیا غریب کیا ریایات کیا بادشاہ کیا راجے کیا مہراجے عزاداری جہاں چاہے چلتی چلی جاتی ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں بس شرافتیں چہروں پہ دیکھتی ہے اور آگے بٹی جاتی ہے چنگیز و حلاقو جیسے درندوں کے یہاں عزاداری پہنچ کر انہیں انسان بناتی ہے انہی حلاقو درندوں کی اولاد تیمور لنگ ایسا انسان بنا کہ تہذیب کا نمائندہ بن گیا ایسا نمائندہ کہ جب چلا افغانستان سے ہندوستان فتح کر دیں تو خواب میں علی آگئے کہ نجپ ہو کے جانا تیمور تم سے کام ہے تو تیمور نجپ پہنچا روزے کی دیارت کی رات کو سویا تو علی پھر آئے تو اس نے پوچھا مولا کیا کام ہے کہ ہندوستان جا رہا ہے کچھ چیزیں دے دوں پہنچا دینا ہندوستانیوں تک ایک رومال دیا مولا علی نے تیمور کو اس پہ دو تصویریں اکس بنے ہوئے تھے ایک ذریع تازیہ اور کا ایسا بنانا تیمور نے پوچھا یہ تازیہ کیا ہے مولا علی نے کہ تازیہ زینب کی اماری کی شبیح ہے تازیہ تازیہ تازیت سے ہے میری بیٹی زینب تازیہ دار ہے میرے بیٹے حسین کی تازیہ زینب کا ہوتا ہے سری میرے بیٹے حسین کے قبر کی ذریع کی شبیح ہے بھائی اور بہن ازا خانوں میں ساتھ رہیں آنکھ کھلی تو تکیہ کے پاس رومال رکھا تھا جس سے خوشبو آ رہی تھی اب جو دیکھا تو اس پہ دو اکس تھے ایک تازیہ ایک ذریع دہلی آیا تو کہا دیکھو یہ ہے تصویر مولا علی نے دی ہے اس کو بناو تو چاندھی سونے سے ایک ذریع بنی ایک تازیہ بنا جب دہلی کو فتح کر لیا تو ننگے پیر ننگے سر کلے میں یوں داخل ہوا کہ ایک کاندھے پہ تازیہ رکھا تھا ایک کاندھے پہ ذریع رکھی تھی اور تیمور اس کو لے کر جلوس میں نکلا پیچھے پیچھے پورا لشکر تصویر میرے پاس ہے لندن میوزیم سے میں لائیا ہوں قیمتی تصویر ہے تیمور لنکا تازیہ اس کے لشکر کے ساتھ چلتا تھا جب محرم آجاتا تھا تو شامیان لگ کے امام بارا سجاد دیا جاتا تھا اور مجلی شروع ہو جاتی ہو جاتی پھر تیمور کا ہی پوتا فاتح ہندوستان زہیر الدین بابر نے اور اس کی بیٹیوں نے عزداری کو آکے بڑھایا پھر بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمائیوں ہندوستان میں غم حسین منانے لگا جب عیران گیا تو وہاں سے ایک یا کوتی ذریع لایا جس میں فیروزے اور ہیرے جڑے تھے اس کو قلے میں لاکے قلے میں عزداری حکومت کی طرف سے ہونے لگی جب ہمائیوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر آیا تو اس نے یہ حکم دیا کہ جو حسین کی عزداری مناتے ہوں ان کے وظیفے مقرر کرو جن کے پاس امام بارے ہوں ان کو زمین اور باغات عطا کرو تاکہ وہ کھل کے عزداری کریں جب اکبر چلا گیا تو اس کا وزیر بیرم خان فوج میں مجلسیں کرتا تھا اور جتنے فوجی تھے آشور کے دن یہ کرتے کہ ماتم کرتے کرتے اپنے خنجر اپنی کلواریں نکال کے مارنے لگتے تھے اور خون میں نہا جاتے تھے مغلوں کی فوج عزداری میدان میں کرتی تھی سب حسٹری میں لکھا ہے پڑھو گے جب ہی تو معلوم ہوگا اکبر کا بیٹا نور الدین سلیم اس کی بیوی نور جہاں محرم کرتے تھے قاضی نور شوستری کو ایران شوست سے بلا کر سب سے بڑا عالم بلکہ عالم مقرر کیا ہندوستان کا قاضی انہوں نے مجلس المجالس اور احقاق الحق دو بڑی کتابیں لکھیں مجالس المومنین میں یہ بتایا کہ شیعہ عرش سے لے کر پرش تک ہر ملک میں پائے جاتے ہیں احقاق الحق میں بتایا کہ بلایت علی بلا فصل ہے اور علی ہی کائنات کے حاکم ہیں غدیر کے واقعے میں جو ولی کہا گیا اس کے معنی ہیں علی پہلے خلیفہ ہیں دونوں کتابوں کے لکھنے پر ان کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں تو شیعت اور عزداری اتنی پھیلی کہ دشمن گھبرا گئے پریشان ہو گئے پھر شاہ جہاں کا دور آیا شاہ جہاں کے دور میں اس کی بیوی ممتاز محل نے جگہ جگہ امام باڑے بنوائے شاہ جہاں نے سادات کو بلا کر کھیت اور باغ اور گاؤں کے گاؤں عطا کیے پارہے کے سادات کو اسی دور میں بستیاں ملی چارچے کے سادات گردیزی سادات اسپہانی سادات مانک پور رسول پور کے سادات کو شاہ جہاں نے اتنی زمینیں دیں کہ سارے سادات جاگیردار بن گئے اب تو کھل کے ازاداری ہونے لگی دھوم سے ازاداری ہوئی اور رنگزیب کے دور میں ازاداری رکی نہیں جلوز دہلی میں بھی نکلتے تھے بمبئی میں بھی کلکتے میں بھی اور آخر میں اور رنگزیب کا بیتا آلمگیر شیعہ ہو گیا اس نے حکم دیا کہ ہندوستان کی ہر مسجد کی آزان میں علین ولی اللہ کہا جا مگلو آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر تھا بیمار پڑ گیا تو منت مانی کہ دو علم حضرت عباس کی درگاہ میں چڑھائیں گے سونے کے منت منت مانتا گیا اور پھر یہ بھی منت مانی کہ گیارہ محرم کو فقیر بنوں گا یہ بھی منت مانی کہ سید سجاد کی تاسی میں قیدی بنوں گا ہتھ کڑیاں پہنی بیڑیاں پہنی گلے میں توک پہنا کمر میں زنجیر باندھی تو باشاہ ہونے کڑے پہنے ہیں آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کڑے کیوں پہنتے ہو ارے بھائی یہ منتیں ہیں منتیں یہ ارمان ہے ارمان یہ کسی کی کوپی اوپی نہیں ہے یہ کوئی شوق نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ عزاداری ہمارے ساتھ ساتھ ہے کڑا دیکھ کے ہتھ کڑی سید سجاد یاد آئے کلاوہ دیکھ کر خون بھری سکینہ کے گلے کی رسی یاد آئے علم چڑھے غالب نے نظم کہ نرزا غالب نے بہدوش عزفر نے حضرت عباس کے علم چڑھائیں تو اب آپ بتائیے ہر شاعر میر تقیمیر سودہ انشاء جورت ناس قاتش یہ شاعر کا آپ کا دل چاہے نام لیجے تو میں بتاؤں کہ سارش ورا ولایت علی اور غم حسین پہ ہو گئے اردو شاعروں میں کوئی یزید کا دوست نہیں ملتا اور حسین اور علی کا دشمن نہیں ملتا اور اگر کہیں عقاد مل جائیں تو ہمیں نام بتائیے کسی شاعر کا دیوان ایسا نہیں جس میں مرسی سلام اور نوہ نہ ہوں یہ بھی ہمارے مسلمانوں کو باتیں نظر نہیں آتی بڑا ناز ہے پاکستان کو علامہ اقبال پہ پورا دیوان مد حسین سے بھرا پڑا اقبال تو یہاں تک آگئے کہ اقبال کہنے لگے علامہ اقبال کہ اگر تم اس سے پوچھو گے کیا تم محبت علی میں نسیری ہو گئے تو میں چھوپ ہو جاؤ ہم لوگ تو یہ دعویٰ نہیں کرتے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا وہ نسیری بنا ہوا ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو یہ نسیری ہو گئے جا کے علامہ اقبال کی قبر پہ لال قلعے میں پوچھو کیا تو نسیری تھا نسیری تھا علامہ اقبال پورے محرم نصار حویلی موچی دروازہ نواب قزلباش کے امام باڑے میں ہر مجلس میں حاضر ہوتے جس مجلس میں میرنیز کا مرسیہ پڑھا جاتا بیٹھ کے روتے تھے علامہ اقبال اور صرف امام باڑے میں نہیں روتے تھے مسل پہ بیٹھ کے جا نماز پہ حسین کو یاد کر کے نماز پڑھنے کے بعد رویا کرتے تھے علامہ اقبال جو ازادار ہے وہ ازادار